خبر فٹاپر سے آپ کو بتاتے ہیں جمہ کشمیر کے اندر انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمشن آف انڈیا کی تیاریاں زوروں پر ہے اور خبر یہ ہے کہ الیکشن کمشن آف انڈیا نے بازابتہ طور پر چیف الیکٹورل آفیسر جو جمہ کشمیر سرکار کے ہیں جمہ کشمیر کے اندر ہیں انہیں یہ دشا نردیش دیئے ہیں ان کے لیے یہ ڈریکشن پاس کر دی گئی ہے کہ وہ سبھی پولیٹیکل پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ الہیدہ الہیدہ طور پر میٹنگز کا سلسلہ شروع کریں ایک بڑی خبر ہم آپ تو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمشن نے چیف الیکٹورل آفیسر جمہ کشمیر کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ میٹنگز کا سلسلہ شروع کریں انڈیجویل کیپیسٹی میں یہ انفرادی جو وان تو وان میٹنگز ہوگی جوائنٹ میٹنگ یعنی سب آل پارٹیز نہیں ہو گئی آپ ہر دن پارٹی کو بلائیے پولیٹیکل لیڈیٹرز کو بلائیے ان کے ساتھ میٹنگ کیجئے ایک طرف سے یہ خبر تامنے آ رہی ہے دوسری طرف سے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ الیکٹورل رولز کے حوالے سے پہلے ہی نوٹفیکیشن جاری کر دی گئی تھی کہ نظرستانی شدہ ووٹرل لس جو ہے وہ اکٹیس اکٹوبر تک منظریاں پر آنے چاہیے جس کے بعد حد امکان یہ کوشش ہے کہ نومبر وز سے لے کر جنوری کے وز تک جمہور کشمیر کے اندر سیاسی بگل پوری طرح سے بچ چکا ہوگا اور انتخابات کی تیاری ہوگی جس طریقے سے الیکشن کمشل لگاتار کوششیں کر رہا ہے آج صبح بھی ہم نے آپ کو ایک خبر بتائی کی مختلف سیاسی جماعتوں کا کرائیٹیریا چیک کیا گیا چھے کے قریب پانچیوں کی جو ریکنیزیشن تھی اسے ختم کر دیا گیا کیونکہ وہ کرائیٹیریا کو فالو نہیں کر رہی تھے وہ جمہور کشمیر کو لے کرتے لیکن اب یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ چیف الیکٹورال آفیسر کو ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ سبھی جماعتوں کے لیڈروں کے ساتھ وان آن وان میٹنگز کا سلسلہ شروع کریں فیڈبیک لینا شروع کریں تاکہ جب آل پارٹیز میٹنگ ہو اس وقت الیکشن کمشن کے پاس ہر ان سوالوں کا جواب ہو جو سیاسی جماعتوں کے پاس ہے سب کی نظریں یہاں پارلیمنٹ کے اندر بھی رہیں گی جہاں پر ریپورٹ کو ٹیبل کیا جائے گا اور اس ریپورٹ کے ٹیبل کے دوران اس بات کا بھی خلاصہ ہوگا کہ ویس پاکستانی ریفیوجز کے لیے کتنا کھوٹا وہاں سے آ سکتا ہے یا کیا کچھ ہو سکتا ہے لیکن فیلحال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو ذراعہ ہمیں لگاتار کنفرم کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمشن نے بازابطہ طور پر الیکٹرونل آفیسر سے کہہ دیا ہے کہ وہ میٹنگز کا سلسلہ جمہو کشمیر کے اندر شروع کریں جس کے بعد سیاسی پنڈت یہ مان رہے ہیں کہ نومبر سے لے کر جنوری کے بیچ میں جمہو کشمیر کے اندر فل فلجد انتخابات ہو سکتے ہیں اور عوامی حکومت اگلے سال کے آخر تک اگلے سال کے وز تک مارک اپریل تک مکمل طور پر ہمارے سامنے ہو سکتی ہے بڑی خبر الیکشن کے حوالے سے موسیقی